السلام علیکم ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور میں بھی بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش اور آباد رہیں اور اس مہینے کی برکتیں اور رحمتیں آپ کے گھروں میں نازل ہوتی رہیں آمین سمامین سہری ٹائم بلکہ ساری رات ہی بارش ہوئی سہری ٹائم بھی بہت بارش تھی لائٹ بھی نہیں تھی ساری رات تو خیر جیسے کیسے کر کے ہم نے سہری کر لی تھی اور ابھی جب میں صبح اٹھی تو پھر لائٹ ہماری آ گئی تھی اور مجھے سب سے زیادہ تینشن تھی وہ یہ تھی کہ حسن نے سکول جانا ہے تو اس کا یونی فارم میں کیسے پریس کروں گے کیونکہ سہری تو میں نے موبائل کی ٹارچ میں بھی بنا لی تھی تو خیر حسن صاحب اٹھ چکے تھے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ حسن کی اتنی اچھی عادتیں کہ حسن جو انا ڈیلی صبح چھے بجے جو انا اٹھ جاتا ہے ڈیلی اور یہ حسن کے یونی فارم جو انا میں اندر لانا بھول گی تھی اور یہ نیچے گر گیا اور بارش میں جو انا گند لگا تو پینٹس کی پھر سے گندی ہو گئی لیکن خیر میں نے کہا بیٹا آج کے دن کام چلا لو پھر جو انا میں آپ کا دوبارہ سے واش کر دوں گے اور حسن جو انا اچھا میں حسن کا بتا رہتی حسن جو انا ڈیلی چھے بجے اٹھ جاتا تھی کہ حسن کیسے میں تب صبح اٹھا کرے گا لیکن وہ اٹھ جاتا اس کے اندر بھی میری والی عادت ہے کہ وہ دیر تک نہیں سو سکتا اور نہ رات میں لیٹ سو سکتا ہے نہ صبح جو نا دیر تک سو سکتا ہے آج سادی تو ادھر جو نا آپ میں دیکھا ہے کہ سارے سارے سو رہے ہیں حسن بھی سو گئے تھے ساری کر کے اور جو بچے ہیں نا وہ بھی سو رہے تھے جو چھوٹے والے صرف حسن اور میں اٹھے تھے تو کچھ یہ بھار کی صورتحال تھی سہرے ٹائم تو اتنا اندھی رہا تھا اتنا اندھی رہا تھا کہ میں کوئی وڈیو جب بنا رہا تھے کچھ نظریں نہیں آتا سیفر نہیں رہی نیرا نظر آ رہا تھا تو میں نے کوئی وڈیو شوٹ ہی نہیں کی اور ریسی بھی سہرے ٹائم ہمیں وڈیو نہیں بنا پاتی کیونکہ ٹائم بہت شوٹ ہوتا ہے گا تو اس ٹائم یہ ہوتا ہے کہ اگر سہری سے پہلے اٹھ گئی تو پہلے تحجد ادا کر لی جائے اس کے بعد سہری پھر بنا لوں اس کے بعد پھر فجر پڑ نہیں ہو پھر قرآن پاک تو اس چیز میں دماغ زیادہ ہوتا ہے اگر وڈیو میں شوٹ نہیں کر پاتی تو بس ہمیں کچھن میں آگئے اپنا ٹائپورٹ بھی لیا ہے کیونکہ مجھے یہاں موبائل چارجنگ پر لگانا ہوتا ہے تو آتے ہی جو نا میں نے چاہے رکھ دی تھی اور پراتھے تو خیر بنانے نہیں تھی کیونکہ بچوں نے کھانے تھے رس اور رس جو نا وہ میں نے مگا کے رکھے ہوئے تھے اور ویدر چیک کر سکتے ہیں کہ آج بھی بہت زیادہ جو نا بدل بناوا ہے اور تیز بارش ہونے کے امکانات ہیں سائی رات تقریباً بارش ہوئی سائی رات تو یہ نا میرا پیارا سے بیٹھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ میرے بچے کو نظر بس سے بچائے اور اس کی خیر فرمایشیں بہت زیادہ ہیں گی جب یہ صبح اٹھتا ہے تو اس کی فرمایشیں کی لسٹ جو نا وہ میرے آگے آ جاتی ہے میں کہتا ہوں بیٹا اپنے پاپا سے کیا کرو نا پاپا کے آگے اتنی نہیں کرتا جتنی جو نا ان کی فرمایشیں میرے آگے جلتی ہیں گی تو خیر کوئی نہیں اچھا لگتا ہے گا اللہ پاک ایسی فرمایشیں پوری کرنا ہر ماں باپ کو توفیق دے اور وہ اپنے بچوں کی فرمایشیں پوری کریں تو اتھا دیکھیں ماشاءاللہ سے حسن آشتہ کر کے ریڈی ہو گیا ہے سکول کے لیے اور آپ جانا ہے حسن نے سکول تو اس کو میں نے زبردستی کھڑا کروایا میں نے کہا تھوڑی سی ویڈیو بنوالو کہتا ہے آپ تو وہ خود کہتا ہے کہتا ہے نہیں ماما میری ویڈیو نہ بنائے کروں جو نظر لگ جاتی ہے تو اب جو نا بس اس کو سکول بھیجنا تھا اور اس کی جو گلی میں دو ٹیچر رہتی ہیں سکول کی وہ اس کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گی اور ادھا جو نا حسن کو بھیجنے کے بعد ہزبن بھی اٹھ گئے تھے وہ بھی چلے گئے جو اب پہ اب دو چھوٹے بچے رہے گئے ان کو ناشتہ کروایا اور میں پھر اپنے کام میں لگ پڑی آج جو نا میں نے آپ سے ایک چھوٹی سی بات شیئر کرنی ہے ٹک ٹوک پہ ایک اکاؤنٹ ہے نوزہت خان زادہ کر کے اور ان کا نور حرم مطلب نوزہت خان زادہ بھی اور نور حرم بھی یہ دو نام ہیں ان کے ٹک ٹوک پہ اور وہ بہت سستی دی لگاتی میں اس کے بارہ سو پچاس روپے کی اور بارہ سو پچاس روپے میں کافی سارا جو نا وہ سمان دکھاتی ہیں وہ جولری ہوتا ہے میک اپ ہوتا ہے گا اور یہ بچوں کے کلپس پونیز ہوتی ہے یہ ایوری ٹھنگ ان کے پاس ہوتا ہے گا بٹ وہ ایک نمبر کی فروڈ ہو رہا تھے ایک نمبر کی فروڈ ہو رہا تھے اگر کسی کو یقین نہیں آتا اور اس کو پروف چاہیے تو وہ مجھے اپنے انسٹا منشن کردے میں ایک ایک میسیج جو ہے نا اس کو انسٹا پہ بھیج دوں گے کہ آپ یہ چاہت کر سکتے ہیں کہ وہ کتنی فروڈ ہے آپ لوگ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میری جو ویڈیو ہے وہ تقریبا 40 سے 45 پرسنٹ جو نا پاکستان میں دیکھی جاتی ہے باقی ادھر کنٹریز میں دیکھی جاتی ہے تو پاکستانیوں کو تھوڑا سا جو نا اپنی بہنوں کو جو گھر بیٹھ کے آن لین شاپنگ کرتی ہیں تو ان کو فروڈیوں سے بچانے کیلئے ایک چھوٹا سا میں نے کہا کہ میں ایک چھوٹی سی ویڈیو میں جو رہا ہوں ان کے بارے میں ضرور ذکر کروں گے کہ وہ ایک نمبر کے فروڈن عورت تھے اور مجھے لگا کہ جسٹ میں ہی جو نا اس کے سکیم کا شکار ہوئی گے لیکن کچھ دن پہلے جب میں ٹک ٹاک چلا رہی تھی تو میں نے اتنی ساری ویڈیو دیکھے آپ کو بتا ہے جب آپ سکرول کرتے اور رنڈیو ویڈیو آ رہی ہوتی ہیں تو میں نے اتنی ساری ویڈیو دیکھیں اس کی کومنٹ سیکشن میں جب میں نے دیکھا تو نور حرم کو تو لوگ گالیاں دے رہے تھے اتنی اتنی گالیاں دے رہے تھے اس نوزہت خان زیادہ عورت کو اس نے پتہ نہیں کتنے لوگوں سے فروڈ کیا ہے انگنت لوگوں سے اس عورت نے جو نا فروڈ کیا ہے گا تو پلیز ایس ایس کیمر سے بچیں اور میں ساتھ ہوا کچھ ایسا تھا مجھے آئی ان کی جولوری پسند اور یہ بات ہے کہ سپتمبر کی یارہ سپتمبر دو ہزار تئیس کی بات جو ہے نا یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں اور اب تک اسٹل ان کے میسیج میرے پاس پڑے ہوئے ہیں گے اور اب تو خیر اس نے مجھے بلوگ کر دیا گا ٹھیک ہے اس نے میرے کار کے ہفتے میں آپ کو بتا ہے آن لائن جو ہے نا چیزیں وہ ایڈوانس پہ امن مانگتے ہیں گے تو خیر میں تو آپ کو یہاں پر ایک چھوٹی سی ایڈوائز اور کر دوں گی فری میں کہ جہاں ہو نا ایڈوانس پیمنٹ ماں تو آپ چیز خریدو مت آن لائن کیونکہ بھائی کوئی بھروسہ نہیں کسی کا کون کیسا کون کیسا نہیں ہمیں کسی پر بھروسہ ہے نہیں تو میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا کہ میں نے ان کو جو نا ایڈوانس پیمنٹ کر دی بارہ سو پچاس رپے 250 ان کی ڈی سی تھی اور ایک ہزار کی جو نا ان کی ڈیل تھی جوڑی کی ماشاءاللہ کافی ساری مطلب چیزیں تھی اور ہمارا تو پتا وہ ایسا ہے نہیں سیل چل رہی ہے یا ڈیل میں کوئی چیز لگی تو ہم کہتے ہیں چلو گھر بیٹھ کی مل جائے اور اسپیشلی میرے لیے تو مجھوں تک گھر بیٹھ کی جو چیز مل جائے نا میرے لیے تو وہی اچھی ہے گی تو میں نے ان کو جو نا وٹس اپ پہ ان کا ٹک ٹکس ان کا نمبر لیا وٹس اپ پہ سیف کر کے ان کو میسیج کر دیا تو پھر انہوں نے جواب دیا ٹھیک ہے آپ کو مل دیگی آپ ایڈواز پیمنٹ کر دیں میں نے اس کو ایڈواز پیمنٹ کر دی میں نے کہا چلو ٹھیک ہے مطلب مجھے تو یہ تھا نا کہ کیوں فروڈ کریں گے ان کا کام انہوں نے کام کرنا ہے کیوں فروڈ کریں گے تو خیر ہفتہ گزرہ دس دن گزرہ انہوں نے مجھے لارا لگائی رکھا رہی ہے آپ کا پرسل جو نا چلا گیا ہے آپ کا پرسل پہنچ جائے گا آپ کا پرسل چلا گیا ہے پہنچ جائے گا کل پرسل کرتے کرتے یقین کرے تین مہینے ہو گیا تین مہینے تک وہ پرسل نہیں آیا تو نہیں آیا تو اس طرح کی وہ فروڈ ہو رہا تھے تو آپ سب سے کہوں گے انوزت خان زیادہ نور حرام کر کے اس کی آئی ڈی ہے اس کے فروڈ سے بچیں اور وہ پتہ نہیں کتنی بڑی سکیمارے پیسے لے کے بھاگ جاتی یہ گی وہ کوئی ریپلائی نہیں کرتی بلوگ کر دے گی آپ کو سیکنڈ یہ ہے کہ اگر وہ سمان بھیجے گی تو آپ کو ایسا کچھرا بھیجے گی مطلب جو دکھاتی وہ بلکل نہیں بھیجے تو اسے بج کے رہنا میری پیاری پیاری بہنوں چھوٹے سی انفارمیشن تھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی تاکہ آپ لوگ اس فروڈ کا شکار نہ ہو جس فروڈ کا شکار میں ہوئی تو خیر اتنی سے بات تھی چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف اور آج کے بلوگ کی میری یہ سپیشل ریسپی ہے جو میں نے بنائی تھی چنے چاٹ کے اور یقین کریں یہ اتنے مزے کے بلے گی آپ خود بولیں گے واجی واج چٹخارہ مزہ آگیا چنے چاٹ کا تو میری امی بناتی تھی ماشاءاللہ سے ایسے اور یہ دیکھیں آپ کو میں سے پہلے سمان جو ہے نا وہ دکھا چکی تھی اور ادھا جو نا ہلکی سے آج پہ نا میں نے کڑھائی رکھ دی اور کڑھائی میں دالا میں نے 2 ٹیبل سپون کے قریب آئل اور آئل میں ڈال دی میں نے پیاز اور یہ ایک چھوٹی سی پیاز دے گی اور ہم نے اس کو بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا براونی کرنا کلر نہیں دینا بس اس کو آپ نے سوفٹ کرنا ہے کہ یہ تھوڑی سی سوفٹ ہو جائیں دیکھیں ہمارے پیاز جو سوفٹ ہو گیا اور اپنے پیارے سے خوبصورت سے ابلے چنے جو ہے نا اس میں ڈال دیں اور اس کو اب اچھی طرح مکس کر دیں سب کی اپنے اپنی ریسپی ہوتی کچھ لوگ ہوتے ہیں گے وہ بس چنے وائل کر کے اوپر سے جو ہے نا کچھے ٹیماتر کچھے پیاز باقی سارے سپائسز ڈال کے ان کی چنہ چارٹ ریڈی ہو جاتی ہے اور خیر وہ بری نہیں ہوتی میں یہ نہیں کہوں گی بری ہوتی بس سب کا اپنا اپنا ایک میتھڈ ہوتا ہے بنانے کا تو میرا طریقہ یہ ہے کیونکہ میری امی ایسے بناتی تھی ہم شروع سے دیکھتے ہیں آ رہے ہیں اور یہ میری سمجھ لیں ایک فیمس ڈش تھی رمضانوں میں جب چمی چنے چارٹ بنایا کرتی ہے اسپیشلی کالے والے چنے چارٹ تو میرے مامو کا اسپیشلی فون آتا تھا کہ چنہ چارٹ جو بچا کے رکھ رہے تھا اور میری کزنے بھی جو ہے نا وہ افتاد کے بعد آ جاتی تھی ساری کی سارے اور ہم ملکے جو نا چنہ چارٹ پارٹی کرتے تھے ڈیلی بیسیز پہ تو خیر آپ باتیں ہی کوئی نہیں رہی ادھر جو نا میں نے سارے سپائسیز ڈال دی ہیں نماک کو ٹی بھی مرچی چارٹ مسالے تھوڑی سی حلدی یہ سارے مسالے تھے جو بیسک مسالے تھے جو آپ کو آپ کی کچن سے مل جائیں گے رام سے آپ اس میں ڈال دیں اور اس کو الکے سے مکس کر دیں اور آئل میں نے کیوں ڈالا یہ بھی آپ کو آگے پتہ لگ جائے گا کہ آئل ڈالیں گا مقصد کیا ہے اس کو آپ جتنے اچھے سے مکس کریں گے اتنا اچھا اور ضرورت پڑے رمضان کی رحمتیں اور برکتیں ہیں آپ کی ہر چیز میں ڈبل سے رپل ذائقہ آجاتا ہے گا مجھے ایسا لگتا ہے گا اسپیشلی کہ میں نے ہر چیز کو ایسے دیکھا ہے گا آپ اس کو کسی بھی بیئے سے بنا لو لیکن اس میں اتنا اچھا اتنا اچھا ذائقہ آجاتا ہے جس 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 سی ریف اور سی رحمتیں اور برکتیں دھوڑا دیکھیں میں اس میں پانی ملا لیا آئے گا اور اس کو میں دوبارہ سا مکس کر لوں گی اچھا اس کا جو ایک خاص انگریڈینٹ ہے نا جو ہم نے چارٹ میں ڈالنا ہے وہ ہے گا بیسن اگر آپ کے پاس بھوناوا ہے تو آپ بھوناوا ایڈ کر لیں اگر آپ کے پاس بھوناوا نہیں ہے تو آپ کچھا بھی ڈال لیں کیونکہ ہم نے اس میں ابھی بیسن ایڈ کر کے اس کو تھوڑے دیر کے لیے بھوننا ہی ہے اور تقریباً ایک سے ڈیرڈ سپون کے قریب بیسن لگے گا اس کے اندر کیونکہ میں تھوڑی سی چینہ چارٹ بنا رہی میں بہت زیادہ نہیں بنا رہی کیونکہ تھوڑی سی میں نے سپائسی بنائی تو یہ میں اور میرے ہزبن ہی کھانے والے ہیں افتاری میں اور آج کے افتاری میں بس یہ ہی تھا کہ چینہ چارٹ اور میں نے چپس بنائے تھے فرائز بنائے تھے مسالے والے ساتھ میں روٹی اور سالن تھا اور میں نے کچھ بھی نہیں بنایا تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم لوگ روزانہ پکوڑے اور یہ سب چیزیں کھا کھا کے بندہ بیزار ہو جائے تھا وہ کہتے ہیں رمضان تو ہم پہلا نے فرض کے پکوڑے ہم نے خود ہی فرض کییں گے اور سموچے تو خیر میں نے ایک دو دفعہ ہی بنائے ہوں گے بہار سے میں نے بالکل بھی نہیں مانگوائے مطلب اس رمضان مبارک نے میں نے بہار سے کچھ بھی نہیں مانگایا جو کچھ بھی تھا وہ میں نے گھر میں یہ بنایا تو اگر دیکھیں ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے الحمدللہ سے اللہ پاک کی نعمتیں رحمتیں اور برکتیں کہ اتنے اتنے پیارے پیارے کھانے جو اللہ پاک نے ہمیں کھانے کے لیے دیئے اگر دیکھیں چارٹ جو ہماری تیار ہو گئی کتنی سپائسی اور کتنی مسارے دا چٹکھار دا لگ رہی ہے آپ کے پاس اگر لیمن ہونا یہاں پر آہا تو آپ لیمن ڈال دیں تو بہت اچھا لگے گا بہت اچھا ذائقہ آئے گا لیکن میرے پاس تھا نہیں تو میں نے کہا چلو جو چیزیں میں اسی میں اپنی ریسپی بنا لیتی ہوں میرے پیاجر جو کہا سہاں گیا اپنی ریسپی بیانی ریسپی بنا لیتیسے دیںALK گے اور یہ ہے ہم ہے ہم ہے جا ہم کتنی اپنے پیاجر میں مرچ آئے گا پیاج جو اول میں مرچ آئے گا نمی ٹھوار acceleration جو ملخ عق grav یا ٹھوار کھونکigration پیاجر گی ہیں اگر تو آپ نے چٹخاردار زیادہ کھانا ہے تو یہ ہے میری مجھدار سی چارٹ آپ کو کیسی لگی ضرور بتائیے کومنٹ سیکشن میں اور جو بات میں آپ سے کہی اس کو بھی یاد رکھے گا اگر آپ کو میری وڈیو پسند آتی ہے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دیں آپ کا کیا آ جاتا ہے تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ اور بہت پیارے سی وڈیو میں اللہ حافظ